بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویرز ویلکم ٹو دی چینل علم کا خزانہ آج کی خبر یہ ہے کہ حج 2020 وزارت مذہبی امور نے تمام بینکوں کو 24 فروری سے حج درخواستوں کی وصولی سے روک دیا اس کا سرکلر جاری کر دیا گیا ہے تمام مطالقہ بینک وزارت کی جانب سے مزید ہدایت کا انتظار کریں وزارت کی جانب سے درخواستوں کی وصولی اور جمع کروانے کی حتمی تاریخ کا اعلان بعد میں کیا جائے گا تمام بینکس وزارت کے تا حکم ثانی حج درخواستیں اور رقم وصول نہ کریں 24 فروری سے 4 مارچ تک کوئی درخواست یا رقم وصول نہ کی جائے نئی تاریخ کا حتمی اعلان سوموار تک کیا جائے گا وزارت کے اندرونی امور کی وجہ سے تاریخ کے تائیون کا فیصلہ واپس لیا جلد نئی تاریخ یا اسی تاریخ کا اعلان کر دیا جائے گا جیسے ہی مزید کوئی اپ ڈیٹس آتی ہیں آپ کو آگاہ کر دیا جائے گا اس وقت کو غنی مت جانیے وقت برباد مت کیجئے اور اپنے کانگزہ تیار کرنے میں وقت سرف کیجئے اس خبر کی تزدیق بھی باخبر ذرائع سے کر لی گئی ہے اور یہاں آپ سرکلر دیکھ رہے ہیں یہ وہ سرکلر ہے جو وزارت کی ویب سائٹ پر جاری کیا گیا ہے اور بینکوں کو روانہ کیا گیا ہے ویورس آپ کے خیال میں تاخیر کی کیا وجہ ہو سکتی ہے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا وزارت مذہبی امور کے تمام انتظامات مکمل ہیں ٹیکنیکی وجوہات کی بنا پر بینکوں کو تا حکم ثانی حج درخواستیں جمع کرنے سے روکا گیا ہے ویورس آپ کے خیال میں اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے بعض لوگوں کو کہنا ہے کہ پیکج میں کوئی ترمیم ہو رہی ہے اور مزید کمی کا امکان ہے آپ خوش فہمی میں مت رہیے گا کیونکہ باخبر ذرائع کے مطابق جب یہ سوال پوچھا گیا کہ کیا حج پیکج میں کوئی ترمیم ہو رہی ہے سنا ہے مزید کمی کا امکان ہے برائے مہربانی انفارم کیجئے گا تو اس کے جواب میں یہ آنسر آیا نو پیکج ویل بھی سیم انشاءاللہ اپلیکیشن ویل سٹارٹ فروم نیکسٹ ویک ڈپٹی ڈائریکٹر آئی ٹی وزارت مذہبی امور جمیل الرحمان کو حج 2020 کے لیے وزارت مذہبی امور کا ترجمان اور پی آر او مقرر کیا ہے حج امور کے حوالے سے میڈیا سے رابطہ اور کوڈینیشن کی ذمہ داری ادا کریں گے جمیل الرحمان وزارت مذہبی امور کے ہونہار افسر ہیں جنہیں سرکاری اور پرائیوٹ حج کو ہج کو کمپیٹرائز کرنے کا اعزاز حاصل ہے ان کی شاندار کارکردگی پر انہیں نئی اضافی ذمہ داری دی گئی ہے آئی ٹی سے تعلق رکھنے والے اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس پروسس کو کمپیٹرائز کیا جا رہا ہوتا ہے اور بعد میں وہ اتنا آسان ہو جاتا ہے کہ انگلیوں کی ٹپ پہ کام ہو رہا ہوتا ہے لیکن اس کو کمپیٹرائز کرنے میں جو پروسس جتنا مشکل ہوتی ہے اور جتنے پاپڑ بیڑھنے پڑتے ہیں اس تکلیف کو آئی ٹی کا سٹوڈنٹ یا آئی ٹی کے فیل والے ہی اچھی طرح جان سکتے ہیں لہٰذا یہ کام بڑا ٹائم ٹیکنگ ہے اسی وجہ سے تھوڑا ڈیلے ہو رہا ہے یہ کام لیکن جب وہ ہو جائے گا کمپیٹرائز تو بہت اچھا ہو جائے گا انشاءاللہ اور بہت جلدی ہو جائے گا پھر حال آپ یہ واتس ایپ نمبر بھی نوٹ کر سکتے ہیں جو سکرین پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں اور بی اپٹیمیسٹک hope for the best but be ready for the worst ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ جزا کر اللہ موسیقی